دوستو کربلا کا واقعہ تاریخ انسانیت کا اکلوتا ایسا واقعہ ہے کہ جس میں یہ ٹکراو صرف حضرت امام حسین اور یزید تک نہیں تھا بلکہ یہ جنگ تھی حق اور باطل کے بیچ انسانیت اور شیطانیت کے بیچ جہاں ایک طرف حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں اسلام کی بقا کے لیے اپنے پورے بھرے گھر کو قربان کر دیا تو وہی دوسری طرف یزید دنیا کی سب سے بڑی فوج لے کر بھی گھٹنے ٹیک گیا اور لانت اور گالی کا دوسرا نام بن گیا آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم آسان لفظوں میں کربلا کے واقعے کے بارے میں جانیں گے کہ کیسے ایک تین دن کے بھوکے پیاسے شخص نے یزید اور اس کی نولاک کی فوج کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا تھا اور اسلام کے وجود کو تا قیامت کے لیے زندہ کر دیا تھا دوستو اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے زمین پر وقت وقت میں الگ الگ نبیوں کو بھیجا تاکہ اللہ کے نبی انسانوں میں امن سلامتی اور محبت پیدا کرسکے انہیں راہ حق کا راستہ دکھا سکے اور آخر میں اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد یہ حکم دیا کہ یہ محمد میرا آخری نبی ہے لیکن اللہ کے رسول کی وفات کے بعد ابھی اصحاب رسول اور امام وقت مسلمانوں میں رسول اللہ کے پیغام کو پھیلا ہی رہے تھے کسن ساٹھ ہجری میں ایک ظالم بدترین بادشاہ سرعام یہ کہنے لگا کہ کوئی خدا نہیں اور نہ ہی کوئی نبی ہے نہ قرآن اور نہ ہی کوئی دین ہے وہ تخت پر بیٹھ کر سرعام شراب پیتا تھا زنا کرتا تھا گناہ کرتا تھا جھوڑ بولتا تھا اس کی دولت اور لاکھوں کی فوج کے سامنے تمام مسلمان خاموش رہے لیکن اللہ کے رسول کے پیارے نواسے حسین ابن علی کھڑے ہو کر یہ کہنے لگے کہ اے لوگو میں گواہ ہوں کہ میرا نانا اللہ کا رسول ہے قرآن اللہ کی طرف سے زمین پر آیا ہے تاکہ انسانوں میں غریبی اور امیری کے فرق کو مٹا سکے عرب اور عجم کے استفرقے کو ختم کر سکے اللہ کے نزدیک دولت نہیں بلکہ ایمان دیکھا جاتا ہے یہ سن کر لوگوں نے کہا کہ اے حسین ابن علی یزید کے پاس لاکھوں کی فوج ہے اس کے پاس اتنا سونا ہے کہ دنیا کو خرید سکتا ہے اس کے سامنے کون اٹھے گا وہ آپ کو شہید کر دے گا آپ کے خاندان کو ختم کر دے گا اس کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میری شہادت کی خبر تو میرے نانا نے میرے بچپن میں ہی سنا دی تھی اے لوگو یہ پیغام حق ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے اور اگر اللہ کے دین کے لیے اس حسین کو قربان بھی ہونا پڑا تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے تم کیوں ڈر رہے ہو وقت کے یزید کے سامنے اگر آج یزید تمہیں قتل بھی کر دے تو تمہارے خون کا ایک ایک قطرہ اسلام کی گواہ ہی دے گا اور آنے والی نسلیں تا قیامت تک تمہیں یاد کرتی رہے گی دوسری طرف لوگ ڈرتے رہے کہ اتنے بڑے ظالم بادشاہ یزید کے سامنے ہم حسین کا ساتھ کیسے دے لیکن امام حسین علیہ السلام مطمئن تھے کہتے ہیں اس بات کا علم جب یزید کو ہوا تو اس نے اپنی فوج کو امام حسین کو قتل کرنے کے لیے بھیج دیا امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ میرا خون ناحت میرے نانا کے شہر مدینے میں بہے لہٰذا آپ اللہ کے گھر میں پنہ لینے کے لیے مکہ آ پہنچے جب یہ بات یزید کو معلوم ہوئی تو فوج یزید نے چاہا کہ دوران حج ہی امام حسین کو شہید کر دیں گے تاکہ لوگ کعبے کی حرمت بھی بھول جائے اور اولاد رسول کی تعظیم بھی بھول جائے امام حسین علیہ السلام ہرگز بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا خون ناحت اللہ کے گھر میں بہے اتنے میں کوفے کے کچھ لوگ آپ کو خط لکھتے رہے کہ یہ نواسہ رسول ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کا نانا اللہ کا رسول ہے لیکن یہ وقت کا بادشاہ ہم پہ ظلم کرتا ہے ہماری مدد فرمائے تاریخ میں ملتا ہے جب کوفے سے ہزاروں خط امام حسین تک پہنچنے لگے تو آپ نے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو یہ کہہ کر کوفہ بھیجا کہ جاؤ اور جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو کہتے ہیں جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا یہاں تک کہ اٹھارہ ہزار لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی یہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے امام حسین کے نام ایک خط روانہ کر دیا جس میں آپ نے لکھا کہ یہاں کے حالات بلکل صحیح ہیں اور اٹھارہ ہزار لوگوں نے آپ کی بیعت بھی کر لی ہے لہٰذا آپ جلد سے جلد کوفہ تشریف لے آئے لیکن دوسری طرف جب یہ بات یزید کو پتا چلی تو یزید نے ان لوگوں کو دھمکیا اور مال و دولت کے بڑے بڑے لالچ دیئے یزید کے خوف اور مال و دولت کے لالچ میں وہ لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور جو لوگ اب تک حضرت مسلم بن عقیل سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے وہی آپ کی جان کے دشمن بن بیٹھے اور آپ کو شہید کر دیا دوسری طرف مکہ میں مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا قد حضرت امام حسین تک پہنچ چکا تھا لہٰذا آپ اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفے کے لیے روانہ ہوئے فوج یزید کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے امام حسین اور ان کے خاندان کا رستہ روک لیا تاریخ میں ملتا ہے کہ اس وقت جو یزیدی فوج کا سالار تھا اس کا نام حر ابن رہائی تھا امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے حر کیا تو نہیں جانتا کہ میں تیرے رسول کا بیٹا ہوں اور یزید اسلام کا مزا خورا رہا ہے تم کیا جواب دوں گے جب روز محشر اللہ کے رسول کے سامنے آوگے بس اتنا سننا تھا حر نظر جھکانے لگا اور امام حسین علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک جگہ امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا رک گیا ایک آندھی اٹھی آپ نے ایک شخص سے سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے جس کے جواب میں اس شخص نے کہا کہ اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے بس کربلا نام سننا تھا کہ امام حسین نے اپنے پورے لشکر کو یہ حکم دیا کہ یہی پر خیمے لگا دیے جائے کہتے ہیں اس زمین کو امام حسین نے اس کی قیمت دے کر خرید لیا اور اس سرزمین کا نام جاگیر علی اکبر رکھا آج بھی زمین کربلا کو جہاں کربلا کے شہید آرام فرما رہے ہیں جاگیر علی اکبر کے نام سے یاد کی جاتی ہے فوج یزید کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہمارا سردار رسول کے نواسے کے ساتھ رحم دلی سے پیش آ رہا ہے تو اس نے فوج کے سالار کو تبدیل کر دیا اور عمر ابن سعید اور شمر ہزاروں کی فوج کے ساتھ کربلا پہنچے اور آل رسول پر سختیت دن بہ دن بڑھتی رہی تاریخ نے لکھا کہ امام حسین کے خیمے نہر فراد کے کنارے پہ تھے فوج یزید نے سوچا کہ اگر امام حسین پانی کے ساتھ رہے تو علی کے شیر کو فتح کرنا ناممکن ہوگا لیکن اگر حسین کے خیمے نہر فراد سے ہٹا دیے جائے تو ہم ان کو پانی کے لیے ترسائیں گے اور پھر پیاسہ رکھ کے ان کو شہید کر دیں گے یہ سوچ کر فوج یزید خیام حسینی کی طرف بڑھی اور یہ کہنے لگے کہ وقت کے بادشاہ یزید کا یہ حکم ہے کہ اپنے خیمے نہر سے ہٹاؤ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت غازی ابباس نے جب یہ سنا تو اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور کہا کہ کس میں حمد ہے کہ رسول کے خاندان کے خیموں کو نہر سے ہٹائے اے لوگو یہ پانی اللہ کی نعمت ہے اور اللہ نے اس پانی کو بھی محمد وعال محمد کے صدقے میں خلق کیا ہے کہتے ہیں ابباس کا یہ جلال دیکھ کر فوج یزید میں خوف تاری ہو گیا یزیدی لشکر گھبرا کر پیچھے بھاگنے لگا لیکن امام حسین نے غازی ابباس کے کندے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اے ابباس تلوار کو نیام میں رکھ میں یہ نہیں چاہتا کہ دنیا یہ کہے کہ رسول اللہ کا خاندان پانی کے لیے لڑا ابباس ہم یہاں جنگ جیتنے نہیں بلکہ اپنے لہو سے اسلام کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے آئے ہے یہ سن کر غازی ابباس کی آنکھیں نم ہوئی اور فراد کے کنارے سے خیمیں ہٹا لیے گئے فوج یزید کا یہ کہنا تھا کہ اے حسین مان لو کہ یزید سچ کہہ رہا ہے کوئی دین نہیں کوئی اسلام نہیں یہ سن کر امام حسین فرماتے تھے کہ اے لوگو اللہ گواہ ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے میرے نانا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے قرآن اللہ نے زمین کی طرف بھیجا ہے اگر تم مجھے مار بھی دوگے تو میرے لہو کا ایک قطرہ رسول اللہ کی نبوت کی گواہی دے گا تم حکومت دولت اور طاقت کے سامنے مت جھکو یاد رکھنا یہ طاقت یہ حکومت فنا ہو جائے گی لیکن اللہ کا دین ہمیشہ باقی رہے گا اس کا نام باقی رہے گا لیکن افسوس فوج یزیدی دن بدن آپ پہ ظلم بڑھاتی رہی کہ آپ یزید کی بیعت کرے یہاں تک کہ آپ کا پانی بند کر دیا گیا آپ پیاسے رہے تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین کا خاندان تین دن تک کربلا کے میدان میں پیاسا رہا فوج یزید اس کوشش میں تھی کہ حسین کی خاندان کو اتنا ستائے ان پر اتنا ظلم کرے کہ وہ ہماری بات مان لے لہٰذا امام حسین کی آنکھوں کے سامنے ان کے عزیز اور اپنوں کو ختل کیا گیا آپ کے سامنے آپ کے جوان بیٹے علی اکبر کو شہید کیا گیا آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بھائی ابباس کو نہر کنارے شہید کیا گیا جب آپ اپنے چھے ماہ کے بچے علی اصغر کو میدان میں لے کر آئے اور فرمانے لگے کہ تمہاری جنگ تو حسین سے ہے یہ چھے ماہ کا بچہ تین دن سے بھوکا پیاسا ہے اے ظالموں اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے اسے تھوڑا سا پانی پلا دو لیکن فوجہ یزید نے آپ کے چھے ماہ کے بچے کو بھی ایک بوند پانی کی نہ دی اور فوجہ یزید یہ کہنے لگی کہ جو ہمارے بادشاہ کی بیعت نہیں کرتا وہ ہمارے نزدیک کافر ہے اور یہ کہہ کر چھے ماہ کے بچے کی طرف تیر چلا دیا گیا اور کچھ اس طرح رسول اللہ کے چھے ماہ کے چراک کو بھی تیر مار کر بجھا دیا گیا کہتے ہیں جب کربلا کے میدان میں کوئی نہ رہا تب امام حسین علیہ السلام آخری سلام کر کے میدان میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے لوگو تم کیا سمجھتے ہو کہ اس ظلم سے تم اسلام کو مٹا دوگے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے اسلام اللہ کا دین ہے اور اس کا محافظ اللہ ہے اگر تم میرا سر بھی کٹو گے تو وہ بھی اللہ کے دین کی صداخت کو بیان کرتا رہے گا تاریخ نے لکھا کہ ہزاروں کی فوج علی کے اکیلے بیٹے سے لڑتی رہی اور یہاں تک کی بھاگتے بھاگتے میدان چھوڑنے لگی لیکن امام حسین علی کے بیٹے کی طرح میدان میں کررار رہے اور ایک ایک کر کے ظالموں کو فنار کرتے رہے یہ دیکھ کر فوج یزید نے سوچا کہ اس کی رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے اسے سامنے سے ختل کرنا ناممکن ہے دور جاؤ اور دور سے اس کے اوپر تیروں کی بارش کرو تاریخ نے لکھا کہ ہزاروں کی فوج دور سے ہی ایک حسین پر تیر چلاتی رہی بھالے پھیکتی رہی کوئی نیزہ مارتا رہا اور جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ کربلا کی زمین سے پتھر اٹھا کر مارتا رہا کہتے ہیں اتنے میں ہی آسمان سے صدا آئی کہ بس حسین بس تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا اس صدا کا سننا تھا کہ امام حسین نے ذلفقار کو نیام میں رکھا امام حسین اللہ کا شکر کر رہے تھے کہ اے اللہ تیرے دین کے لیے اس حسین کی قربانی قبول ہو اور کچھ یوں نبی کے نواسے نے خود کو اسلام پہ قربان کر کے یزید کے منصوبوں کو مٹی میں ملا دیا تب ہی تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اے یزید تیرا تخت و تاج دو گھڑی کا تھا ہے آج بھی تلو پہ حکومت حسین کی موسیقی 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 موسیقی